موسیقی سہری تناول کرن چھے سنت ناکی فارس مطلب کو اگر کونس انسانوں کونی وجہ کین کورن سوچنو گناہ گار جو مجرم چھو نکی ہیں روزن بیٹ پیننے تمسیج آثارتی کی تو بیچی یہ گسا عام حالتا مز گوڑنے اچھا سنوان ضرورت تھی کہ اس کارو سہری تناول تھی کیا سوچنوان انزا تھی ضرورت تاکہ اس کو ٹھیک پوٹن روز دو گزر دو یہ مسلوچو وہ ان چھو گسا بازے کا سیر خوشار وغیرہ تو ظاہر کا چھو کہ تیمسن یا کان چھو مطلب مشرسو کان تکلیف جن ہے کان کھیٹ جا دکی ہیں تو اوت مزن چھو یہ معامل کی روز در حقیبیت مسلو تو تیتھے سورت اس مزوانوں کی کین چھن پروا یہ ہے کی اگر تریج دامی تیہک جات من اگر کان دیبنز بہیوک نسوچ جات یا بائیہک نسوچ جات انشاءاللہ تا سورت اس مزوان سے نیتیم سنس کا دی باقی کو جس من چیر چھو گسا خوشار بازے چھو گسا چیر خوشار مزاں اوڑ گان چھو گموت یا گانت چھو گموت یا اکتی تیمی سہری بیر پات چھو دبا میہز چھو جال دی تریج دا سو دو چھن روزن ہون سہی کین تیگیز دیب چھو سو دو اسمہ سو تریج سو دو چھن سہی کے سو ہے کیا فاکی بھی ہے اگر سو ہے کی بھی ہے اگر تم اس باس کی بہکنی بھی ہے تا سورت اسمہ سو دو چھو سو دو چھو گھت سو ہے کی پاتے آخر سو دو چھو گھتے بیاک مصوشی اتماس کی التی ان سے چھو روزن فوڈان میں کور گوڑے آرز کی اتماسی نین میں بہت تفسیرن مسل التی ان جس بار اسمہ سی میں معلوم چھا کی علمہ ماش بیان کریں یس انسان زنیت منت التی ان تم اس فوڈ روز یا سپیٹرن غالب گایسی التی یو ہے چھو حدیث موارک مطابق انتی انشاءاللہ صحیح یا س غالب گایسی انے پانے آئے انشاءاللہ تو مشن روز فوڈان کے شایب کادری منز کو من عبادت اور من پیزے سے احتمام کروں حدیث شریف چھو گاڑے وانا من قام علیلہ تلقات گوئی گوز آسن زیادہ قیام یعنی عبادت دو یمچو تلاویتی قرآن سوچو من شابان ہون سارنی ہون تیری زیادہ خود زیادہ اگر نکان قیام اس میں زیادہ ایک پیرد پاتھر بھی ہتی ایم پاتھر سو قرآن مجید زیاد زیادہ دو یعنی عبادت تریم چو دوائی زن آئیش آردی اللہ تعالی نانا حسنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکونا اللہم انکا فون تو اب بلاف و فافوانی ایسی چو خیرات اک مسلق قیام اللہ ایسی چکین سو خیرات اکتے زیادہ کرمدی یعنی اگر آخ انسان دی خیرات یہ تھے بڑھنچو مزید عبادت ایم کسمیں باقی واز و تبلیغ نا تو من کبت وغیرہ یہ من چیزیں کنگو سن انسان دیا دو